اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ مس نہ کر پائیں کبھی آپ نے فیس بوک یا کسی اور سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر موڈی جی کے خلاف کچھ لکھا ہو اور ایک ہی بار مدو مکھی کی طرح لوگ آپ پر گالیوں کی ڈنک لیے ٹوٹ پڑے ہو تو گھبرائیے مت ایسے گھٹیا سنسکار کے لوگ ہمارے دیش میں نہیں رہتے بلکہ یہاں بیجے پی آئیٹی سیل کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پکوڑے بیچنے کی جگہ گالی دینے کی نوکری دی گئی ہوتی ہے پہلے بہت سے پترکاروں نے اس پر کھلاسے کیے تھے جیسے رویش کمار نے تو اپنے بلوگ پر ایک پورا لیک ہی لکھا تھا مگر آج اس کی پورن پسٹی ہو گئی ہے بیجے پی آئیٹی سیل کے میمبر مہاویر نے ایک انٹرویو میں پوری مکڑ جال کا خلاصہ کر دیا ہے میرا کام فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ ملد ٹرول لینگ کرنا ہوتا تھا کسی کو بھی پریشان کر دو اگر بیجے پی کی خلاف کچھ بھی لکھ رہا ہے اس کو بگا دو یا پھر ریپورٹنگ کروا کے بند کروا دو مہاویر کے انسار یہ آئیٹی سیل دوزار بارہ سے پارٹی کاریالے سے لے کر پرکھنٹ اس طرح تک سکریہ ہے اس میں دو کٹیگری کے پت ہیں پہلا جنرل اور دوسرا سوپر ایک سو پچاس جنرل والوں کو رو جانا ایک ہزار اور سوپر ایک سو پچاس والوں کی سیلری پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ ہونے کی آشنکہ بتائی گئی ہے ان سب کا کام سوشل میڈیا پلیٹ فرم کے لیے جھوٹے کنٹینٹ تیار کرنا ہے اور اسے فیس بک ٹویٹر جیسے پلیٹ فرم پر پبلش کر کے انہیں ٹرینڈ کرانا ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ایسی آلت ہو سکھی ہے اس ٹائم پہ آج دوزار اٹھارہ میں کہ آپ مسلمانوں کے سمتھن میں ایک بھی پوشٹ ڈال دی نا ایک بھی پوشٹ کی کلانا مسلمان اچھا ہے عبدالکلام اچھا تھا ادارنے کے لیے میں نے ایسی پوشٹ ڈال دی تو آپ کو سماس دروئی، ذاتی دروئی، درم دروئی، گزدار، کلانا دیمتہ ان کا دوسرا کام ویروڈیوں کو چندھت کرنا تتھا گالی گلوچ سے انہیں ٹرول کرنا ہے تتھا بیجے پی کے خلاف لکھنے والوں کے اکاؤنٹ کو غلط ریپورٹنگ کر کے بند کرانا ہے فیس بک پر کچھ دنوں کے لیے آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہو تو آپ سمجھ جائیے کس کا کام ہوگا یوٹیوبر دھوب راٹھی کو مہاویر نے اپنا یہ انٹرویو دیا ہے اور خود کو دو جار بارہ سے دو جار پندرہ تک آئی ٹی سیل کا میمبر بتایا ہے مہاویر نے بتایا کہ سوپر ایک سو پچاس کو موڈی سے ملنے کا آسر بھی پرابت ہوتا ہے مہاویر نے بتایا کہ آئی ٹی سیل میں کام کرنے والے ہر سردیسے کو ایک لیپٹوپ کے ساتھ دس دس سمارٹ فون دیے جاتے ہیں ایک آدمی کو ایک جھوٹی خبر کم سے کم پچاس بار ٹویٹ کرنا ہوتا ہے ہر مہاپوروس کا ایک فرجی پیج بنایا جاتا ہے تدہ اس پر فرجی خبریں ڈالی جاتی ہیں اس پیج پر بیس سے تیس لاکھ فولوز بنائے جاتے ہیں کچھ فرجی اکاؤنٹ بھی بنائے جاتے ہیں جن پر کھوچ کھوچ کر دھارمک بھاونائیں بھڑکانے والے پوشٹ ڈالے جاتے ہیں آپ نے کسی مسلمان سے پیس بک کے لائیو میں بھی اگر بات کر لینا تو آپ کو پاکستانی ایجنٹ بھوشید کر دیا جائے گا جبک پاکستان کا بانٹوار ہے ان لوگوں نہیں کیا تھا رہے سے میرے پاس تو ابھی ہے جب میں نے آئی ٹی شیل کا بانڈا پھوڑ کرنا شروع کر دیا ہے تو میرے پاس ڈی ٹی وی اے بی پی کے لوگوں کے بھی پون آرے لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا ڈی ٹی وی اے بی پی ٹی وی وہاں کی میڈیا کے لوگ بھی لگ بک ادھر ادھر سے پیمیٹ کر کے سمپر کر لیتی ہے پارٹی میں ان کو تو پیشے سے دندے سے ٹی آر پی سے مطلب ہے آم آدمی سے کوئی مطلب نہیں کچھ ویو سائٹ بھی ہیں جن کا کام فرجی اور سمویدن شیل خبریں فیلانا ہے پچھلے دنوں ایک ایسے ہی فرجی خبر چھاپنے والے ویو سائٹ کے سنرکشہ کو کرناٹک پولیس نے پکڑا تھا جس کا سیدھا سمبند موڈی سے نکلا تھا موڈی جی ٹوٹر پر اس کو فولو کرتے تھے مہاویر کے اس انٹرویو کے بعد بی جے پی آئی ٹی سیل والوں نے یوٹیوبر دھو راٹی کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی کر دی ہے اب دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے موسیقی